ہلو ایوریون، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل کیپٹ سیمپل آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے گجرات گیس کے بارے میں جس کا کی شیئر پچھلے ایک مہینے میں ساتھ سے آٹھ پرسنٹ تک گرا ہے تو ہم جانیں گے کی کمپنی میں کیا چل رہا ہے کیا یہ ایک اپورچنٹی ہے اس کا شیئر خریدنے کی اور اس کو کمپیر کریں گے اس کے پیئرز یعنی کی ایم جیل اور آئی جیل کے ساتھ کی ان تینوں میں سے بیسٹ گیس سٹاک کون سا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم کمپنی اووریو کے بارے میں بات کریں تو گجرات گیس انگیج ہے پروسسنگ، ٹرانسمیشن اور دسٹریبیوشن بزنس میں نیچرل گیس کے نیچرل گیس کا مطلب کی سی این جی، ایل پی جی، ایل این جی اور آدھر فارم آف نیچرل گیس اور یہ سپلائی کرتی ہیں گیس انڈسٹریل کمرشل اور ڈومیسٹک کسٹمر کو مارکٹ کپیٹلائزیشن سنتالیس ہزار کروڑ ہے شیئر ہولڈنگ دیکھیں تو سکسٹی ون پرسنٹ پرموٹر کے پاس آٹھ ہٹ پرسنٹ ڈومیسٹک انسٹیٹیوٹس اور فارن انسٹیٹیوٹس کے پاس اور باقی کا تیس پرسنٹ ریٹیل شیئر ہولڈر کے پاس ہے حال فلال میں کوئی میجر چینج نہیں دیکھا گیا ان کی شیئر ہولڈنگ میں فنانشلز دیکھیں تو ان کی جو انکم ہے پچھلے سال سے کافی بڑی ہے اور اس کا ریزن ہے کہ پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے کافی سٹرک لاؤگ ڈاؤن تھا جس نے ان کے ڈیمانڈ کو امپیکٹ کیا سینجی اور جو بھی اور نیچرل گیس کی ڈیمانڈ تھی اور اس سال بھی اگر ہم پچھلے کوارٹر سے کمپیر کریں تو ان کی انکم میں تھوڑی سی کمی دیکھی گئی اور اس کا ریزن بھی کووڈ کی سیکنڈ وی بھی تھی پروفٹ دیکھیں تو ان کا پچھلے سال سے کافی زیادہ بڑا اور وہی ریزن ہے کہ کووڈ کی وجہ سے اور ادروائز ان کا اگر گیس کا وولیوم دیکھیں تو پچھلے فنانشلیر سے اس کوارٹر میں بیٹر ہے اور انہوں نے نئے سی اینجی سٹیشن بھی لگائے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں اب ہم اس میں لیٹیس نیوز کی بات کریں کہ وہی کمپنی میں کیا ہوا ہے تو ان کی جو کیئر ریٹنگ ایجنسی ہے انہوں نے جو اس کی ریٹنگ ہے گجرات گیس کی بینکنگ فیسیلیٹی کی اس کو ری افرم کیا ہے یعنی کی سیم رکھا ہے تو وہ ریٹنگ ہے AA plus for long term اور A1 for short term اور انہوں نے outlook بھی جو کمپنی کا ہے وہ پہلے سٹیبل ہوتا تھا اس کو positive بنا دیا ہے اور اس کے پیچھے کے کارن کیا ہے ریٹنگ ایمپروو کرنے کے اور سسٹین کرنے کے ان کی growth جو ہے وہ sustained growth ہے ان کی operations میں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے leverage اور debt coverage ratio indicator کو improve کیا ہے healthy cash accruals ہیں اور liquidity بہت ہی strong ہے کمپنی میں اور working capital management بھی کافی efficient ہے اور اگر ہم بات کریں ان کی management کی بہت ہی professional اور experience management ہے تو وہ بھی help کیا ہے ان کی ریٹنگ کو improve کرنے میں اور اس کے علاوہ جو ان کا city gas distribution business ہے وہ because ایک clean fuel ہے اور ہماری government کا بھی اس میں پروتصاہن دے رہی ہے کہ بھئی اس میں آپ جیادہ involved رہی ہے clean fuel میں تو وہ business بھی growing ہے تو یہ سب تو reason ہے ان کی rating better ہونے کے حالانکہ ابھی ریٹنگ آگے جا کے کیا ہمیشہ اچھی رہے گی اس میں تھوڑے سے constrained ہے تو سب سے پہلے تو یہ تھوڑا ان کا medium term میں capex plan ہے جو کی city gas distribution network کو یہ تھوڑے سے اور geographical areas میں جا رہے ہیں جو کی ان کو award کیے گئے تھے petroleum and natural gas regulatory board دوارہ تو اس سے related risk ہے کہ ان کا capex پڑے گا اور اس کا result کیسے نکلتا ہے وہ دیکھنا ہوگا اس کے علاوہ یہ business بہت ہی regulated ہے تو اس کے regulatory risk بھی associated ہے city gas distribution business کے ساتھ اس کے علاوہ اس میں جو prices لگاتار اس کے بڑھ رہے ہیں gases کے تو ان کی یہ آگے customer کو pass on کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے وہ دیکھنا پڑے گا تو price dynamics بھی ایک بہت important factor رہے گا ان کی profitability میں اور اس کے علاوہ اگر یہ کوئی large debt اگر اور بڑھاتے ہیں یا کوئی اپنے جو project ہیں ان کے نئے geographical areas میں set up کرنے کے اس میں کچھ بھی delay ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ outlook positive ہوا ہے وہ واپس stable ہو جائے تو اب ہم اگر بات کریں کہ یہ company 7% تک جیسے ایک مہینے میں گری ہے تو کیا ہمیں اس میں invest کرنا چاہیے تو اس کے لیے میں compare کرنا چاہوں گا کہ اگر gas business میں دیکھیں تو اس time پہ growing business ہے اور 5 top player ہیں igl gujarat gas mahanagar gas اور adani اور gale ہالانکہ ادانی اور gale کو میں directly ان سے comparative نہیں مانوں گا کیونکہ وہ city base نہیں ہے ان کا broad distribution scale ہے تو اگر میں compare کروں igl اور mgl کے ساتھ mgl جو ہے مہاراشترا میں مینلی same supply کرتی ہے جو گجرات میں کرتے ہیں گر گل ڈیلی ncr میں تو اگر ہم اس سے compare کریں تو ان کی performance دیکھو تو ان کی performance سب سے زیادہ outstanding ہے سب سے پہلے آپ اس chart میں دیکھ سکتے ہیں گجرات gas کی 3 سال میں 367% اور 1 سال میں 121% وہیں اگر igl کی دیکھو تو 1 سال میں 35% اور 3 سال میں 108% تو almost 3 گنا return گجرات gas نے زیادہ دی ہے اور اگر ہم بات کریں mgl کی تو انہوں نے 35% 3 سال میں اور 1 سال میں 26% ہے تو ان کے comparison میں تو انہوں نے 10 10 times اور ایک سال میں almost 5 times return دی ہے تو گجرات gas is definitely اگر ہم past performance کی بات کریں تو ان دونوں company سے بہت آگے لے اگر ہم market capitalization دیکھیں تو اس میں گجرات gas کا سب سے زیادہ ہے اس کے بعد igl ہے اور مہانگر gas تو ان کی one fourth ہے تو اگر company اگر آپ large cap میں interested ہیں تو گجرات gas آپ کے لئے best bet ہو گی لیکن p e p b ratio کی بات کریں تو وہ سب سے زیادہ attractive لگتا ہے مہانگر gas کیونکہ اگر آپ دیکھئے تو p ratio last trailing 12 months کا 14 کے اس پاس ہے وہی پہ 27 سے 28 ہے اور اگر p b کی بات کریں تو 3.51 ہے igl کا بھی 6.22 اور گجرات gas 10.24 اور اس کا reason یہ ہے کہ ان کا share price اتنا تیجی سے بڑھا ہے اور اس کا بڑھنے کا کارن یہ ہے کہ اگر ریٹرن آن ایکویٹی دیکھو گے تو ان کی 28 پرسنٹ ہے اور مہانگر gas 18 سے 20 پرسنٹ تو اس سے یہ نشکرش نکلتا ہے کہ اگر آپ ایک large cap safe company میں جانا چاہتے ہیں پاس performance آپ کے لئے meter کرتی ہے تو گجراد gas ان سے competition میں کافی آگے ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا risk لے سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی company میں جس کا کی اگے prospects اچھا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ مہانگر gas زیادہ بیٹھ ہوگی کیونکہ اس کا valuation بہت ہی جیادہ attractive ہے اور اس کا بھی اگر دیکھیں تو profit اور profitable company ہے revenue reasonable ہے debt بلکل بھی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مانگر gas اگر تھوڑا سا risk لیں آپ چھوٹی company کا avoid کر کے تو better bet ہوگی اور اس کے علاوہ اس sector میں کیا رہنے والا ہے تو LNG کے جو prices بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ gas companies کو اپنے price بڑھانے پڑھے تھے پیچھے اور اب لگ رہا ہے کہ وہ آج کی date میں 18 dollar کے آس پاس چل رہا ہے LNG کا spot price ہے وہ جو یہ further customer کو بیچ رہے ہیں 12 سے 13 dollar کے حساب سے بیچ رہے ہیں تو اگر وہ جلدی ہی price نہیں آئے تو ان کو اپنے price definitely بڑھانے پڑھیں گے اور بٹ امید کی جا رہی ہے کہ وہ تھوڑے time میں نیچے آئیں گے جیسے ہی ایشیا میں جو ہیٹ ویف چل رہی ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور European stock rebuild کرتے ہیں اور اس time پہ جیسے میں نے بتایا کہ ان کا price ہے وہ 12 dollar کے حساب سے جو raw material پرچیس کر رہے ہیں گیس اس کے حساب سے ہے لیکن وہ 18 چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے شیئر price میں تھوڑی کمی بھی دیکھی گئی ہے تو گیس اگر آپ ایک large cap company میں past performance کے basis پہ کرنا چاہتے تو بہت ہی آگئے ہے اپنے competitor سے لیکن اگر آپ تھوڑا سا valuation کو جیدہ اہمیت دیتے ہیں تو MGL مجھے لگتا ہے کہ better bet ہے IGL میں ابھی تھوڑے time کے لئے avoid کروں گا وہ دونوں میں medium level پہ ہے تو MGL یا گجرات گیس میری better bets ہوں گی again disclaimer یہ ہے کہ میرا personal opinion ہے اگر آپ اس میں invest کرنا چاہتے ہیں تو اپنے financial advisor سے بات کیجئے اور اپنی further research کرنے کے بعد کوئی decision لیجئے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے